کہ پڑھتا گیا محنات اُبھرتا چلا گیا پڑھتا گیا محنات اُبھرتا چلا گیا بگڑا ہوا نصیب سمرتا چلا گیا بڑھتا گیا محنات بڑھتا چلا گیا بگڑا ہوا نصیب سمرتا چلا گیا تاریخ پڑھ رہا تھا اب ایسو بلال کی تاریخ پڑھ رہا تھا اب ایسو بلال کی تاریخ کیا کر رہا ہے ایک آدمی کچھ اٹھا رہا کچیز کو دیکھ رہا ہے اتنی محنت سے شاری ہوتی ہے سب کھا گیا پورا 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 مجمع بولیے بولیں پڑھتا دیکھیں سیوانے یار پڑھے لکھے کے علاقہ ہے پھر پتا چلے گا کہ میں پڑھے لکھوں کے بیچ بول رہا ہوں پڑھتا گیا محنات اُبھرتا چلا گیا بگڑا ہوا نصیب سمرتا چلا گیا تاریخ پڑھ رہا تھا اب ایسو بلال کی تاریخ پڑھ رہا تھا اب ایسو بلال کی عشق رسول دل میں اُترتا چلا گیا عشق رسول دل میں اُترتا چلا گیا تاریخ پڑھ رہا تھا اب ایسو بلال کی عشق رسول دل میں اُترتا چلا گیا سوچائی تھا کہ مانگلوں صدقہ حسین کا دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا سوچائی تھا کہ مانگلوں صدقہ حسین کا دامن میرا مرادوں سے بھرتا چلا گیا آپ لوگ کیا کرتے چلے گئے نہیں بولیے گا دیکھیں میری میری جھولی میں مال بہت ہے اور ایسی ایسی دوا ہے مکھیا جی جو ایکسپائر کرنے کے بعد بھی کام کر جائے گی اب یہ ہم پوری جھولی کھولے نہیں ہیں ہر طرح کا مال ہے میرے پاس لیکن یہ اپنا شہر ہے میں اپنے شہر میں بول رہا ہوں ویسے پورے ملک میں ڈیمانڈ ہے میں تو برابر کہتا ہوں کہ فرصت کہاں کی چھیڑ کرے آسماتے ہم ہم لپٹے ہوئے ہیں لذتے دردے نہاتے ہم نہیں بجھایا ہوگا ایک کو آدمی پورست کہاں کی چھیڑ کرے آسماتے ہم لپٹے ہوئے ہیں لذتے دردے نہاتے ہم دیکھیں مجھے پتا چلا کہ ہر بیرادری کے لوگ ہیں ہر کمیونیٹی کے لوگ ہیں حب الوطنی پہ ایک شہر سن لیجئے اس کے بعد میں بھرگاہے علماء سلطان رضا میں حاضری دوں گا ایک شہر سناتا ہمی آئے ایک دب حب الوطنی آپس میں محبت شہر سنیے چاند تارے گغن کی زینت شہر نوٹ کر لیجئے کام آئے گا کہیں اس پی دینے جائیے گا وہ شہر سن لیجئے چاند تارے گغن کی زینت چاند تارے گغن کی زینت پھول کاٹے چمن کی زینت چاند تارے گغن کی زینت پھول کاٹے چمن کی زینت ہندو مسلم ساتھ رہے یہ ہے ہمارے وطن کی زینت ہندو مسلم ساتھ رہے یہ ہے ہمارے وطن کی زینت پڑیا نہیں لگا کب بولو گا کب بولیے گا ارے بولیے سبحان اللہ اساس بات بولیے اس نے رہے سب ریکارڈنگ کر رہے کے چکر میں سب کے بعد موبائل ہے ریکارڈ کر رہا لیکن یہاں یہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے فارمیٹ ہو جائے موبائل چوری ہو جائے کہ دل میں ریکارڈ کر لوگے کوئی چوری نہیں ہوگی دل میں دل میں ریکارڈ کر لو دل میں بہت دیر تک رہ جائے میرے پاس اشار بہت ہیں دوستوں وقت نہیں ہیں ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہمارے شہر میں ہیں حضرت اللہ مولان مفتی شمشاد احمد مصبحی صاحب گھوسی یوپی بہت بڑے عالم ہیں ان کو بلا لیے ہیں تو میں دعویٰ آپ سے کروں گا دلیل آپ ہی پیش کریں گے ان کو سننا ہے اور اس وقت تک آپ نہیں جائیں گے جب تک اللہ مفتی شمشاد احمد مصبحی صاحب کی آخری گفتگون ہو جائے گر چلے جائیے گا تو آج کل پرسوں نہیں برسوں تک پستائیے گا اور آپ سے زیادہ مجھے ملال ہوگا کہ آپ بڑے عالم کے گفتگون نہیں سن پائیں گا اب آئیے ان کی آمد ہوگی ایک اور بتا دوں کہ بھارت کا ایک ایسا شاعر جب سنک جائے تو اچھا پڑتا ہے اب تو نام بتانے کے ضرورت نہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ پتہ نہیں آئے ہے کہ نہیں اللہ جانے وہ آگے تو سمجھو آگے آگے ہیں آگے ہیں حضرت سہراب قادری خان صاحب دیوریہ خان صاحب ہے میں نے پوچھا سہراب بھائی آپ کی عمر کتنی ہے تو کہا پچیس سال دو برس کے بعد پوچھا سہراب بھائی کتنی عمر کہا پچیس سال تین سال کے بعد پوچھا کتنی عمر کہا پچیس سال کہ یار چار سال سے پچیس بتا رہے بڑھ لیا کہ خان کا بچہ بول دیا سو بول دیا تو آپ بیٹھے رہو ہیں ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں سہراب قادری خان صاحب آئے ہیں ایک میرا بہت اچھا دو عظیب بہت اچھا شاعر بہت اچھا کئی کتابیں مندریام پر ان کی آگئی ہیں شاعر اسلام ڈاکٹر اکتب پرواز حبیبی سہسرام بہار ہوا گئے ہیں تو میں کہوں گا کمیٹی کے لوگوں سے اگر اکتب پرواز کو لے آئیے تو میرا موٹ زیادہ بنے گا اچھا لیکن بہت بڑے شاعر ہیں ان کے ساتھ بولنے میں مجھے مزہ دادہ آتا ہے ڈاکٹر اکتب پرواز اگر حبیبی آ جائے تو اچھا ہے خان صاحب کو بلا لیجئے سورہ بھائی کو پھر بہت دور تک بات پہنچے گی سورہ بھائی بھی آئیں گے سب لوگ آگئے ہیں عبدالع صاحب بولو سبحان اللہ ارے بولیے سبحان اللہ پکاریے یا رسول اللہ ایک اچھی گفتگو ایک شاندار لہجہ ایک پرکیف پرسنور خطاب آپ کے بیچ ہونے جا رہا ہے ایک شاندار گفتگو عصیب سیوان ملے میاں بارد کے بڑے بڑے شہروں میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری کے بازیوں تک آتام کی پہاڑیوں سے ہند ماہ ساگر کی دہلیس تک جس بھارت کے بیٹے نے اپنے قدم سے پورے بھارت کو فائدہ آپ کیا وہ اسی سرزمین کی نمائندگی الحمدللہ پورے ملک میں آپ فرماتے ہیں ان کی گفتگوپ قرآن پاک اور حدیث پاک کے حوالے تو ہوتی ہے اور اسلام معاشرہ پر بولنے کا ملکہ ہے خطاب کرنے کا ایک پکڑ ہے ان کی بہت جبردست مہترم کی گفتگو ہوتی ہے لیجئے اسی فکر کے دنیا کو دنیا کے شہکار کو آپ کے سامنے حلچل سیبانی آواز دے دے جا رہا ہے یعنی خطب الحن حضرت علماء موضنہ مفتی محمد سلطان رضا صاحب کی بلاب دامن پرکاستو کتھی آپ منورانیا سیوان بیہار کو حلچل سیبانی یہ کہتا ہوا آواز دے رہا ہے کہ زمین کے کوک سے اٹھ اور آسمہ بن جا شرر کے گوز سے اٹھ اور گلتے تا بن جا بہت خصوردہ ہے میرا بہتر مساجد کے حضرت بلال سیدے کونین کی آدھا بن جا محترم کی آمد آمد ہے استقبال کیجئے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر پورا پورا مجمج اتنے لوگ ہیں اپنی اپنی ماں کے نام پر ہاتھ اٹھائیں ہر بیٹا اپنی ماں کے نام پر ہاتھ اٹھائیں اٹھائیے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مدب اسلام اصلاح مواشرہ کون فرین مسلکی آلہ حضرت شہر سیبان شہر سیبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہر سیبان